بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویڈیو بلکل جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں احساس سکولرشپ پرگرام کے میں نے کمسیر لیٹیل دی ہوئی ہے کہ یہ سکولرشپ بہت اچھی سکولرشپ ہے جو انڈرگریجوئٹ سٹوڈنس کے لیے بیسکلی انڈرگریجوئٹ سٹوڈنس کے لیے جس میں بہت سیادہ کمنٹس تھے اور لوگوں نے کہا تھا کہ کب اوپن ہوگی اور یہ اس کی ری اوپننگ کب ہے تو خوشخبری ہے کہ اس کی جو ری اوپننگ ہے اس کی انڈرگریجوئٹ ہوگی ہے اور یہ 15 ڈیز کے لیے آپ کا جو پورٹل ہوگا اس میں انڈرگریجوئٹ ہوگا 15 ڈیز کے لیے آپ کے پورٹل پر ری اوپن ہو جائے گی اویلیبل ہوگی آن لائن اور آپ اس کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں صرف 15 ڈیز کے لیے اور یہ بہت بہت اچھی سکولرشپ ہے اچھا اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ اس میں 67,000 سکولرشپ سوں گی جو اوارڈ کیے جائیں گی سٹوڈنس کو پروگرام اوارڈ کیے جائیں گے جو کہ ڈاکٹر سانیا نے اناؤنس کر دیا ہے ریسنٹلی ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور جس پہ 1,11,685 انڈرگریجوئٹ سٹوڈنس جو ہیں جو کہ اس میں اپلائے کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو کلوزنگ ہے اس کے بعد جو 40% جو کوٹہ ہے وہ 40% جو کوٹہ ہے وہ فیمیلز کا ہے 40,000 42,000 430 سٹوڈنس جو ہیں وہ فیمیل ہیں جو کہ اوارڈ کیے جائیں گے اور یہ نومبر 2020 میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی جبکہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اس کے بعد بہت سے سٹوڈنس ویٹنگ پہ تھے اور بہت اچھا سکولرشپ ہے اور اس کی جو فائنل سیلیکشن ہے اپریل 2020 اپریل 2021 میں اور اس کے 15 ڈیز کے لیے اپن ہوگی اور اس کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں 15 ڈیز کے لیے مارچ سے ہے مارچ جو سٹارٹ ہونے والا ہے مارچ کے نیکس ڈیز سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور 15 ڈیز کے لیے یہ اوپن ہوگی اور اپریل میں اس کی فائنل سیلیکشن ہوگی اور یہ بہت 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 اچھی سکولرشپ ہے جس کے لیے بہت سے سٹوڈنگ کر سکتے ہیں اور اپنی سٹیڈی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکر میں یوٹیوب چینل اوکے اب اس کے میں آپ کو اگر جو نیو لوگ ہیں ان کے لیے میں نیو ڈیٹا کر دیتی ہوں کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے لانچ کیا ہے کہ انڈرگریجوئیٹ پروگرام جس کے تحضہ احساس انڈرگریجوئیٹ پروگرام جو کہ دوہزار انیس میں سٹارٹ ہوا تھا اور جس میں بیس ہزار نہیں بلکہ بیس لاکھ سٹوڈنٹ کو دو لاکھ سٹوڈنٹ کو کافی سٹوڈنٹ کو آورڈ سکولرشپ نے ملی تھی اس میں فیفٹی پرسن جو کوٹا ہے وہ فیملز کے لیے ریزروڈ ہے اس کی سکولرشپ کے مین فیچر کیا ہے اس کی اس کے لیے فیفٹی تھاؤزن جو سکولرشپ ہے وہ پر آنم کے حلاسے دی جائے گیے چو لیک انڈرگریجوئیٹ سٹوڈنٹ کی جو سکولرشپ ہے فوریئر کے لیہاں سے فیفٹی پرسن کوٹا ہے جو گلز کا ریزروڈ ہے اور فل ٹویشن فی دی جائے گی آپ کو بالکل آپ پر اس کے علاوہ سب سے اچھی بات فور تھاؤزن سٹیپنز بھی آپ کو دیا جائے گا اس کے بعد جو سپیشل ڈیسیبل جن کی ہے وہ ان کو علیدہ سے سٹیپنز دیا جائے گا ان کے ایریا کے لحاظ سے وہ ویلنگ ہے اچھا اس کا الیجیبلٹی کریٹیریہ کیا ہے کہ آپ الیجیبل ہیں کہ اگر آپ کی فیملی کی انکم لو ہے آپ کے فادر کے گریڈ سلو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ورک کرتے ہیں یا آپ کا سیلف فائنینسلی سپورٹڈ نہیں ہے تو آپ اس سکولرشپ میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے یہاں پہ آپ کو آن لائن پورٹل کا یہ میں لنک ڈسکرپشن میں ہوگا اپنے اچھی سی کے احساس سکولرشپ پروگرام کے پورٹل کو اپن کرنا ہے وہاں پہ اس ٹائم پہ یہ سکولرشپ ایکٹیویٹ ہے میں دوبارہ سے بتا دوں یہ سکولرشپ ایکٹیویٹ ہے اور یہ میں آپ کو ایڈیو کی افیشل ویب سائٹ سے بتا رہی ہوں کوئی میری اپنی ویب سائٹ نہیں ہے جو ریگولر نہیں ہیں ریگولر نہیں ہے وہ پرائیویٹ اور ان کا ہے جو سٹूڈنٹ ہیں وہ اپلائے نہیں کر سکتے سیل پہ ہے جن کا ریگولر esin پہ ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں مارننگ ہو اور ایوننگ ہو جس بھی آپ کیٹکری میں ہیں آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ پوچھی جا رہی ہے تو میں آپ کو یہ رینیو کرتے ہیں اور بہت بہت اس کی ڈیڈ لائن اگین سے میں کرتے ہوں ری اوپن ہے مارچ میں مارچ 15 سے آپ کی ری اوپن ہے 15 ڈیز کے لیے اوپن ہو گیا اور اس کی جو لاسٹ ڈیڈ لائن ہے وہ مارچ 31 ہے مارچ 15 سے یہ احساس سکولرشپ اوپن ہے اور آپ ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بہت بہت ہر گورنمنٹ کی جو انسیٹیوٹ سیکٹر ہے وہاں پہ یہ لیجیبل ہے آپ ایسا سکولرشپ کے دروہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ڈائک دس ویڈیو اور مسابسکر میری چھانے اللہ حافظ